اسلام علیکم کلاس آج جو ٹوپک ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے نیوکلیک ایسرڈ تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ نیوکلیک ایسرڈ ہر سیل کے اندر پائے جاتا ہے تو اس لیے یہ ہماری لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو نیوکلیک ایسرڈ کو 1868 کے اندر پہلے مرتبہ پس سیل میں سے ڈیرائب کیا گیا تھا اس کے بعد 1872 کے اندر جو سپرم ہیڈ ہوتا ہے وہاں سے ایک سائنٹس جس کا نام تھا فریڈر کمیسچر اس نے اس کو ڈرائب کیا تو جتنے بھی لیونگ سیلز ہوتے ہیں ان کے اندر نیوکلیک ایسرڈ پریزنٹ ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کا جو مین فنکشن ہوتا ہے وہ جنیٹک انفرمیشن کو ایک جنریشن سے دوسری جنریشن تاکہ ٹرانسفر کرنا ہوتے ہیں اگر ہم ٹیپس کی بات کریں تو جو اس کی دو ٹیپس ہوتی ہیں اس میں ڈی این اے اور آر این اے آ جاتے ہیں ڈی این اے کے مطلب ہوتا ہے ڈی اوکسی رائبو نیوکلیکیسڈ اور آر این اے کا مطلب کیا ہوتا ہے رائبو نیوکلیکیسڈ ڈی این اے کے کوئی ٹیپس نہیں ہوتی اور آر این اے کے فردہ آگے تین ٹیپس ہوتی ہیں آر این اے کے جو فردہ ہے تین ٹیپس ہیں اس میں مسنجر آر این اے ریبوست اومل آ رہی نام اور ڈرانسور آ رہی نام اسی طرح اگر ہم نیٹرو جینیس بےسس بیتے بات کرلیں تو اس میں نیٹرو جینیس جو بےسس ہوتی ہے وہ ثیمن غواینین ہیں بائنو الر nen وجوeli صے سیٹوسن ہوتی ہے اور ایڈینین اور ثمین کے دمائن جو باؤنٹ ہوتا ہے وہ ڈبل بائنڈ ہوتا ہے اور غواینین کے دمائن جو بائنڈ ہوتا ہے وہ ٹرپل گونڈ ہوتے ہیں en Detogenes space ہوتے ہیں اور پیورین اور پیرمیڈین کے فارم میں پریزنٹ ہوتے ہیں پیورین ہووتی ہے وہ ڈبا رنگ ہوتی ہے اور پیرمیڈین سنگر رنگ ہوتی ہے پیرمیڈین کے اندر تھائیمین اور سائٹوسین اور پیورین کے اندر ایڈینین اور گوانین پریزنٹ ہوتے ہیں اسی طرح آر این ای کے اندر کیا ہوتا ہے کہ جو سائٹوسین ہوتی ہے اس کی جگہ یورسل آ جاتا ہے آپ کیسے ہوتے ہیں کہ آر این اے کے اندر جو یورسل ہوتا ہے وہ ڈی این اے کے اندر سائٹوسین پریزنٹ ہوتا ہے کہ آر این اے کے اندر سائٹوسین کو یورسل ریپلیس کر دیتے ہیں اسی طرح اگر ہم نیوکلو ٹائڈ اور نیوکلو سائڈ کی بات کریں اگر تو شوگر اور نیٹو جینس بیس پریزنٹ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں نیوکلو سائڈ اگر شوگر فاسفیٹ اور نیٹو جینس بیس پریزنٹ ہو تو اس کو ہم بولتے ہیں نیوکلو ٹائڈ اسی طرح اگر ہم دی این اے اور آر این اے کے سٹکچر کی بات کریں تو ڈی این اے جو ہے وہ ڈبل ہیلیکل سٹکچر ہوتا ہے ڈبل سٹینڈڈ ہوتا ہے اور آر این اے کیا ہوتا ہے سنگل سٹینڈڈ ہوتا ہے اب اس میں مسینجر آر این کیا ہوتا ہے کہ اس میں مس بنائے کرنا ہوتا ہے جو اس نے پروٹین کی ساتھ سے کرنا ہوتی ہے پروٹین کو تیار کرنا ہوتا ہے اور ٹры گناہ رہنے کے کام کیا ہوتا ہے کہ اس میں مسینج کو ٹرانسپر کرنا ہوتا ہے کیا کر کے لےastianہ ہوتا ہے ڈی این اے کے بات کریں تو اس کو سائنٹست ہے جیمز وارسن انڈ فرنس کریق ان دونوں نے ڈی این اے کا سٹرکچر کو پہلی مطبہ ڈیٹرمائن کیا اور انہوں نے جو ٹیکنیک استعمال کی تھی اس کے لیے اس کا نام تھا ایکس رے ڈیفریکشن انہوں نے ایکس رے ڈیفریکشن کے ذریعے جو ڈی این اے کا ڈبل ہیلی کا سٹرکچر تھا اس کو ڈیٹرمائن کیا اگر ہم نیوکلی کیسرڈ کے امپورٹنس کے بات کریں تو نیوکلی کیسرڈ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے لیونگ اورگنیزم کے لیے کیونکہ ایک نصر سے جو دوسری نصر کے اندر جنیٹک انفرمیشن جاتی ہیں وہ سارے کے سارے نیوکلی کیسرڈ کے فام کے اندر جاتی ہیں تو جو جتنے بھی انفرمیشن ہے وہ ایک نصر سے دوسری نصر کے اندر منتقل کرنے کے لیے جو چیز ہمیں استعمال ہوتے ہیں ہمارے باڈی کے اندر اس کا ہم بولتے ہیں نیوکلی کیسرڈ اس کے علاوہ یہ اپنے اندر جو انفرمیشن ہوتی ہے اس کو سٹور کر لیتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ گروہ کرتے ہیں اور ریپلیکیٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ آرینے کے اندر جو مسنجر آرینے ہوتا ہے وہ میسج کو کری کرتے ہیں اور ریبوزمل آرینے جو ہوتا ہے وہ پروٹین کی تیاری کرتے ہیں تو اس طرح جو نیوکلی کیسرڈ ہیں یہ ہماری لائف کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اینی کی مطلب سے جو جنیٹکی انفرمیشن ہوتی ہے وہ ایک نسل سے دوسری نسل کے اندر ٹرانسفر ہوتی ہے ڈی آنے کے مطلب سے اور ریبوزمل آرینے یا ٹرانسفر آرینے یا مسنجر آرینے وہ ڈیفرنٹ قسم کے جو میسج ہوتے ہیں ان کو کری کرتے ہیں اور ڈیفرنٹ فنشن پرفونگ کرتے ہیں کہ 10 ڈیفر کبا ہے 3 ڈیفر کبا ہے ڈیفر کبا ہے